کردار بدلتے رہتے ہیں کہانی وہیں کی وہیں رہتی ہے پی سی بی کی اندر ہر روز نئے لوگ آتے ہیں نئے لوگ جاتے ہیں لیکن پاکستانی ٹیم کی حالت ویسی کی ویسی ہی رہتی ہے آپ کو یہ سننکہ یقین نہیں ہوگا کہ وہاب ریاض ایک بار پھر پی سی بی میں لوٹ آیا ہے اور چیئرمن محسن نکوی صاحب کا کہنا ہے کہ وہاب ریاض تو کبھی گیا ہی نہیں تھا وہ پی سی بی کا حصہ ہی تھا اور اب جو وہاب ریاض کو عہدہ ملا ہے شاید آپ کو یقین نہ ہے کہ وہ چیمپئنس ٹروفی دوہزار پچیس کا سپروائزر ہے یعنی کہ اس کی نگرانی میں پوری چیمپئنس ٹروفی ہوگی پوری دنیا کی ٹیم میں وہاب ریاض کی نگرانی میں کھیلیں گی اب در ارزاق بھی لوٹ رہے ہیں وہ بھی پاکستانی بورٹ کا حصہ بن رہے ہیں اور محمد یوسف جو کچھ عرصہ پہلے ریزائن دے چکے تھے تو پی سی بی نے کہا ہے کہ اس کا ریزائن بھی ہم نے ختم کر دیا کوئی ریزائن قبول نہیں کیا حالانکہ تب ریزائن کی خبریں یہیں یہیں تھیں کہ پی سی بی نے قبول کر لیا ہوا ہے لیکن اب چیرمن پی سی بی صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے وہ ریزائن قبول نہیں کیا تھا اور ہم محمد یوسف کو تین تین عہدے دیں گے ان میں سے جو اس کا دل کرتا ہے وہ چوس کر لیں یہ پاکستانی بورٹ ہے یہ پوری دنیا کو ٹف ٹائم دے رہا ہے کہ کوئی ہم سے زیادہ تبدیلیاں کر کے تو دکھائے ہم کپتان بدلتے ہیں ہم پلیئر بدلتے ہیں ہم بورٹ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو عدلہ بدلی کرتے ہیں لیکن کرکٹ کی طرف نہیں سوچتے سٹرکچر کی طرف نہیں سوچتے ہمیں پتا ہے کہ ازل سے شروع دن سے ہمارا ایک رولہ چل رہا ہے کہ ہماری فیلڈنگ اچھی نہیں ہے ہم نے نہیں سوچنا ہے کہ ہم نے اس فیلڈنگ کو بہتر کیسے کرنا ہے ہمارا میڈل آرڈر کا رولہ ہے ہم نے نہیں سوچنا ہے کہ اس سے بہتر کیسے کرنا ہے ہمارا اپننگ کا رولہ پڑ جاتا ہے ہمیں وہ بھی نہیں کرنا ہے ہمارے پاس ریپلیسمنٹ نہیں ہے ہم نے وہ بھی نہیں کرنا ہے لیکن ہم نے جو اپنی یاری دوستیاں ہیں وہ نبانی ہی نبانی ہے وہاب ریاض نے کیا کیا تھا پاکستانی ٹیم کے لیے جب وہ چیف سیلیکٹر تھا اس نے کیا تبدیلیاں کی تھی پاکستان ورڈ کپ کے اندر کیا تغمے لے کر آیا تھا کہ اسے اب آپ نے چیمپینز ٹروفی کا سپروائزر بنا دیا ہے آپ کس سوچ کے تحت یہ فیصلے کرتے ہیں کیا پاکستانی ٹیم کے لیے کیا خدمات کیا ہیں ان کی آپ نے صرف اپنے ہی بندوں کو نوازنا ہوتا ہے کوئی قابل بندہ آپ رہنے ہی نہیں دیتے جیسن گلیسپی آیا اسے آپ نکالنے کے چکروں میں ہو وہ ادھر آپ کا گیری کرسٹن آیا اسے آپ نے پوری دنیا مانتی ہے کہ وہ ون اف دا بیسٹ کوچ ہے لیکن ہمارے لیے نہیں ہے ہم نے اسے اٹھا کے باہر پھینکا انڈین ٹیم کو اس نے چیمپین بنوایا تھا لیکن ہمیں اس سے کیا پڑتا ہے ہم نے اپنی یاری دوستیاں نبانی ہیں اب بہت جلدی آپ یہ دیکھئے گا کہ عبدالرزاق بھی کسی عہدے پر آئیں گے اور کیونکہ عبدالرزاق اور مہاب ریاض ان دونوں نے ادھر جا کے عیاشیاں کی تھی اور اسی بنیاد پر ان کو ٹیم سے نکالا گیا تھا سیلیکشن کمیٹی سے نکالا گیا تھا لیکن یہ ایک پر پھر وحی کریں گے اور ہماری کرکٹ کا حال پہلے ہی گندہ ہے ہم نے صرف ایک سیریز جیتی ہے ٹیسٹ کی ایک ونڈے کی جیت لی اور بلے بلے ہو گئی کہ پاکستانی ٹیم دوبارہ ریوائیو ہو گئی ہے لوگوں نے سمجھا تھا کہ یہ مر گئے ہے لیکن پھر سے زندہ ہو گئے ہیں تو یہ وحی ہیں بس وہ دن ایک آدھ اچھے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا ہمارا دن آج اچھا نہیں چلا اسی طرح دوسری ٹیموں کا بھی دن جس دن اچھا نہیں ہوتا اس دن پاکستانی جیت جاتے ہیں